موسیقی نظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں آپ شامل ہونا چاہیں تو آپ کی لیفون لائنز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں علی بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ دم استحکام کا شکار کیوں ہے کیونکہ چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ جو ہے لوگ مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں گولیاں نکل آتی ہیں اور یہ سب کیا مذہب کے نام پر ہی سب کو کیا جاتا ہے بہت اچھا مقتہ جو ہے وہ آپ نے اٹھایا کہ جن کے پاس رسالت ماب جیسی شخصیت ہو اور ان کی پوری حیات تیبہ بلکل ایسے پانچ امیلوں کی طرح مسلمانوں کے سامنے ہو اور پھر مسلمان اس کے برخلاف عمل کرتے ہوئے نظر آئیں ایسا کیوں ہے واقعی میں بہت بڑا سوال ہے اس کی وجہ صرف اس جو سامنے نظر آتی وہ در اہل ویت چھوڑ دینا دیکھیں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں اس میں جا بجا ان امتوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی تحین کی ان کو قتل کیا خدا نے ان امتوں کو بعض کو خاکمت ملا دیا اور بعض کو در بدر گھمایا ان پر عذاب نازل ہوئے بین ہی وہی حال امت اسلامیہ کا ہے غور نہیں کرتے کشت و خون میں مبتلا ہے دوسرے کو مارے ڈالنا ہے اس کی وجہ صرف در اہل بیت چھوڑنا ہے رسول اللہ کہہ کر گئے تھے قرآن وہ اترتی اہل بیت میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور میرے بعد مجھ سے حوزے کا اثر پر ملاقات کروگے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک قرآن اور ایک قرآن کو سمجھانے والی آپ کی اترت اترت اہل بیت آپ نے اترت کو چھوڑ دیا قرآن سمجھنا شروع ہے کہہ دیا حضب و نا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اب اللہ کی جب کتاب کافی آپ نے ٹھہرائی اس کو انٹرپریٹ کرنے والوں کو تو آپ نے مانا نہیں تو آج کیا ہوا ٹکڑے بن گئے ہر ہر رنگ کا ہر رنگ کی ٹوپی پہنے لوگ گھوم رہے ہیں ہے نا الگ الگ مسالک بنے میں ایک دوسرے پر لعنت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے مسجدوں کا اعترام نہیں کیا جارہا ایک دوسرے کے قرآنوں کو مکمل قرآن نہیں سمجھا جارہا یہ سب کیوں ہوا کوئی تو اور اگر اس پر ذرا سا بجائز کہ ایک دوسرے کے اوپر جوہلان تان کرنے پر مطروف رہتے ہیں سب جو ہیں تو اسے بھی تھی ایک چھوٹی سی دیر کے لیے ایک چھوٹی سی سوچ اپنے ذہن میں لائیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوگی ہم کیوں اتنی انارکی کا شکار ہیں یہ سوچ کیوں آئے گی جب عذاب نازل ہوا وہا ہو تو سوچیں مطروخ ہو جائے کرتی ہیں کیا بنی اسرائیل کی آج تک سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کیا کیا تھا آج بھی زمین میں فساد کے لیے دورتے ہیں ایک جہاز ادھر جاتا ہے ایک جہاز ادھر جاتا ہے دورتے پھرتے ہیں کائے کے لیے تعمیری کام کے لیے فساد کے لیے سہرہ سینہ میں گھومائے گئے کیا کیا حشر ہوئے در بدر گھومائے گئے سمجھ میں آئی نہیں آئی کیوں عذاب نازل جب عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو سوچوں کا جو ٹوٹی ہے وہ بند کر دی جاتی ہے قفل لگا دی جاتے ہیں عقلوں کے اوپر سوائے ان لوگوں کے جو پروردگار کی بارگاہ میں حقیقتی توبہ کریں خدا ان کو منزل مخصوص سے ہم کنار کرتا ہے باقیوں کی اجتماعی سوچ ختم ہو جاتی ہے یہی بین اہی امت مسلمہ کا حال ہے امام حسین علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں تم میرے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہو تم پر خدا عذاب نازل کر دے گا نہیں سمجھتے کوئی کہہ رہا ہے ہم آپ کے بابا کی دشمنی قتل کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو امام ہی نہیں مانتے تو یہ تمام چیزیں سامنے ہیں آج بھی بالکل سامنے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے فٹکار زدہ جو سیرت ہے اس کو لینے کو تیار ہے مگر جو نجیب سیرت ہے اچھا ایک بات اور آپ لے تو آئیں اہل بیت کے مقابلے میں مان تو رہے ہیں اس کے بعد جب علمی مارکوں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں لا لا علی آج اگر علی نہ ہوتے تمہیں ہلاک ہو جاتا ممبر سے اتر آؤں نا پھر نیچے آؤ جس کا ممبر ہے جو صاحبی ممبر اس کو دو دو نیچے پھر کیوں چڑھے بیٹھے ہو مزد کوفہ میں جب مولا کہتے ہیں سلونی سلونی پوچھو مجھ سے اس سے قبل میں تم میں نہ رہا ہوں اس کے مقابلے کا لاؤ کہتے ہیں نہیں ہے شیر خدا کے مقابلے پر کون آئے گا صاحب وہ تو رسالت مات کی گھٹی زبان چوز کے علم لیا ہے تو مانتے کیوں نہیں پھر ان کے مقابلے پر کیوں لے کر آتے ہیں ایسے جن کو پوری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی کومن سینس کی بات ہے اگر اس کو یہ صرف دشمنی نہیں دور کیا ہے اگر یہ دشمنی نہیں دور کیا ہے اس کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے یا تو اہل بیت کے مقابلے پر ہمپلہ لاکر کھڑا کرو اور مانو جب اہل بیت کے مقابلے پر ہمپلہ تمہیں ملی نہیں سکتا خدا نے خلقی نہیں کیا تو پھر جن کو خدا نے معبوض فرمایا ان کو کیوں نہیں مان لیتے ان کو بھی نہیں ماننا صاحب تو کیا یہ اخرار رسالت مان لیں ہم کیا آپ نے اخرار رسالت کیا ہے ہم تو سمجھتے ہیں بنی آشم کی تلواروں سے دم نکلایا آپ کا اور آپ نے لبادہ اڑ لیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام موسیقی شاہد جناب آپ کو بھی بہت بہت دعا ہے آج آپ کا سیرت نبی پہ ہم بات کر رہے ہیں سیرت نبی پہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر جو مشکلات ہیں وہ کیوں ہیں کیوں سیرت پہ عمل نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے اس کی میں کوئی بہت عالم و عالم تادمی ہوں نہیں جاہل سا آدمی ہوں لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ رسول پاک کو دل سے مانا ہی نہیں گیا میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر جتی بھی بڑھ بڑھ پیدا ہوئے جو تفرقے پیدا ہوئے اس کے اندر حضرت علی سے خاص طور پر حسد اور حسد کا جذبہ تھا وہ بڑا کار فرما رہا ہے چنانچہ آپ یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے قدیر خون کے اوپر جو کچھ ان کو مطالب کہا گیا انہوں نے نہیں مانا بلکہ اس کے مختلف وہ باتیں کی انہوں نے حد یہ ہے کہ رسول پاک نے یہ تک کہا کہ میرے ہاں سے ایک خاتون ایسی ہوں گی کہ جو حضرت علی سے میرے بات لڑنے جائیں گی اور وہ ایسا کرنے میں انہوں نے کہا کہ بلکل حق پر نہیں ہوں گی بلکل حق پر نہیں ہوں گی بلکہ اس کی نشان بھی بتائی کہ کسی خات مقاب پر پہنچے گئے تو اونک نہیں بکری نہیں بھوڑے نہیں بولیں گے ہواکت کے مقام پر 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 اور حضرت علی نے اس کے باوجود بہت ہی صبر سے کام دیا ہوں نے عزت کے ساتھ میں واپس بٹھایا حضرت علی کی اصل میں جو کارنامے تھے وہ اتنے تھے اور ان کے مقابلے میں دوسروں کی اتنی ہی سستی تھی کہ ان کو حسد کرنا لازمی ہو گیا تھا رسول پاک نے ان کے مطالق جو جو باتیں کہیں جو صحیح باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ قرار غیرہ فرار ہیں کل ایمان انہوں نے کہا تھا کہ کل ایمان جو ہے کل کفر کے خلاف جا رہا ہے کل ایمان کا لفظ کہا انہوں نے ان کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اناو علیم من نوریم واحد ایک ہی نور کے ہیں انس نور میں وہ فرق بھی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے بات جو چھوڑ جا جو آپ نے جو تعلیم کہا تھا کہ وہ کتاب اللہ رویت رہی میں ان کو چھوڑ رہا ہوں ان کو جو ان سے متمسک رہے گا وہ انجات پائے گا تو اچھا کہ حضر علی نے جو کاظرامی انجام دیئے اس کو ظاہر بات ہے کہ اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہ آپ سب دیکھوئے ہیں نا خائبر کے کیس کے اندر چالیس دن تک محاصر آ رہا سب لوگ ایسے بیٹھے جائے جیسے ان کے سڑکے پر پرندی بیٹھے ہوئے گئے تو آشو بیٹیشن کی وجہ سے نہیں آئے چاہے جب ان کو بلائے گیا وہ گئے وہاں پر رسول پاک نے ان کا آنکھ میں دعا پر دہن لگایا وہ ٹھیک ہو گئے اور پھر وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جیت کر آئے گا کلی ایمان ہے کلی کفر کے خلاف جا رہا ہے تو یہ باتیں ایسی تھیں جو بہتی لوگوں کو حسد کا سبب بنی اور ایک بات اور بھی تھی جو کہنے کو تو مجھے رمی اتیاد سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے خاصدار کی ہوئی دخواست کی اچھا رسول پاک نے ان دونوں کو منع کر دیا تھا اور حضرت علیس ان کی شادی کی حضرت بی بی فاطمہ سے حضرت علیس ان کی شادی یہ بات بھی آگوار کسی بات لوگوں کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو رسول پاک کے ذات کو کیونکہ حضرت علیس ان کی حضرت تھا انہوں نے رسول پاک انہوں نے ٹھیک سے جانے نہیں نہ ان کو پہچانا ٹھیک سے اور جیسے ہی ان کی ان کی زندگی ہی میں جب انہوں نے وہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا وہ مولا ہوں وہ نہیں مانا انہوں نے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے اسرے کی بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اہلِ بیٹی ان کے ساتھ میں جو ہے شروع ہوا ہے حضرت علیس انہ السلام کے جنازے کے اوپر تیر برسائے گیا حضرت علیس انہ السلام کو شہیر کیا گیا بی بی فاطمہ کی وہ قدر نہیں کی جو تعظیم رسول پاک کرتے تھا وہ کہاں ہوئی حضرت علیس انہ السلام کی تو وہ ٹریڈی ہوئی جو دنیا میں کبھی آؤ کسی کی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول پاک کے فرمان کو ٹھیک سے نہ سمجھنا حضرت علیس حسد جہرے یہ میجر فیکٹر ہے جسے ہمارے ہم مسلمانوں کے انڈریک خلافات پیدا ہوئے اور ایسی فرصہ بندی ہو گئی خدا کرے میں کسی تاثر کی بیسیس بھی یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں میں نے جو اپنی دینیس میں سمجھا ہے میں اس کے مطابق کو کہہ رہا ہوں مجھے خدا کے باس سے کوئی اس کو غلط نہ سمجھے بہت بہت شکریہ دو شیر جو میں اکثر پڑھتا ہوں وہ پڑھوں گا اور اس کے اندر بہت ساری باتوں کا جواب ایک پہلا شیر جو ہے وہ میرے چچا مرہون کا ہے چمن میں بھر گئے کاٹے مگر خدا کی قسم چمن میں بھر گئے کاٹے مگر خدا کی قسم کسی بھی نسل کا کاٹا گلاب ہونا سکا یہ ایک بہت بڑا حسد ہے اور دوسرا ایک شیر بڑا خوبصورت ہے کہ دشمنی حیدر کررار کی روکے نہ روکی دشمنی حیدر کررار کی روکے نہ روکی یہ بدر کی آگ تھی جو کربلا تلق پہنچی یہ بہت تاریخی حقائق ہیں کہ کون رویا دمشق کے ممبر پر کس نے واویلا مچائی کہ آج بدر کے میرے مقتولین کون جو کافر تھے شایبہ جو مولا علی کی تلوار سے مارے گئے تھے وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے محمد رسول اللہ کی آل کا کیا حشر کیا یہ تاریخ میں لکھا آج بھی اس کو لوگ رضی اللہ مانگتے ہیں یہ دشمنی حیدر کررار نہیں تو اور کیا اور دشمن حیدر کررار دشمنی رسالت ماب نہیں تو اور کیا کیونکہ یہ تمام چیزیں یہ وہ تاریخی حقائقیں سامنے ہیں اب یہ کہنا کہ جی رسول اللہ کو ماننا قالی زبان سے یہ کہہ دینا کہ اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولو اس کو پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے ایسے تو کوئی بھی کہہ دے گا یہ جب پریکٹیکل ہوگا جب آپ کہیں گے یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ فیدہ آپ پر میری آل اولاد فیدہ آپ بتائیں میں نے کیا کرنا ہے کیا ماننا ہے ماننے نہ ماننے کا سلسلہ تو تب ہی سے شروع ہو گیا تھا اور وہ چلتا آ رہا ہے میں نے کہا نا پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگ سقیفہ میں بیٹھ گئے جنازے میں کیوں نہیں آئے شاندار جنازہ ہونا چاہیے تھا نا رسالت ماب کا شرازہ بکھر جاتا شرازہ بکھر جاتا سوہ لاکھ لوگوں میں رسول اللہ اعلان کر کے جا رہے ہیں جس نے باگ دور سمال نہیں ہے وہ تو آرام سے تطفیر کر رہا ہے سکون سے اس کو سب سے زیادہ کیا مولا علی سے زیادہ کسی کو اسلام کی فکر ہونی چاہیے وہ تو آرام سے ان کے تمام آخری رسومات کو ادا کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو اتنی گھبرات تھی کہ وہ جا کے سے خیفہ میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں دو سسٹم پر نہیں اس کو پڑھنا پڑے گا بچوں کو پڑھانا پڑے گا سیرت نبوی پڑھنی پڑے گی یہ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی اور اس کے بعد امام حسین السلام کے گلوے مبارک پہ خنجر چلا کیسے اگر رسالت محب کی سیرت کو مانا ہوتا تسکیئے نفس جو انہوں نے کرایا ہوتا اس پہ باقی رہے ہوتے تو کیا امام حسین السلام کے گلے پہ خنجر چلتا کیا جناب زینب قبرہ سلام علیہ کے سر سے چادر چھنتی کیا جناب سکینہ سلام علیہ کے چہروں کا رنگ تبدیل ہوتا ان کو تماشے لگتے کیا ان کی کانوں سے بالیاں چھنتی کیا جناب علی ازغر کو تین بھالے کا جس کو گھوڑے کو مار کے تیر گرائے آتا ہے گھوڑے کو وہ ایک ششمائے کو مارا جاتا اگر تسکیئے نفس کیا ہوتا تو یہ ہوتا رسالت محب کو جیسے نقوی صاحب نے کہا بھی دل سے مانا ہی نہیں بنی حاشب کی تلواروں سے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بغض امیر المومنین کا نسلوں میں چلتا رہا آج بھی تیکٹیکل آپ کے سامنے آپ نام لیں مولا علی کا ڈی اے نے پیسے نہیں خچ کرنے پڑتے پیسے خچ نہیں کرنے پڑتے کوئی ضرورت نہیں ہے لبازمات کرنے کی نام لیں مولا امیر المومنین کا چیرہ کھل اٹھے مسلمان بہلے چیہ ہو نہ ہو جس فرقہ کا بھی ہو مسلمان تازیم واجب لازم اس کا چیرہ کھل اٹھے اس کا رنگ اٹھ جائے سمجھ جائیں یہ بنی اس کے باپ دیدہ بنی حاشب کی تلواروں سے ڈر کے کلمہ پڑھ کے آئے تھے اس کا ڈی اے نے درست نہیں آرہا وہ تو پڑھ کے آئے تھے مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو امت جو کہ دعویٰ کرتی ہے وہ کیوں نہیں سمائنا چاہتی کہ جو تاریخ کے اوراک پر لٹکے کیوں نہیں وہاں پہنچنا چاہتی اور پھر وہاں سے گارڈنس لے کر کیوں نہیں اپنے آپ کو دو مہینے آٹھ دن انہی پر گریہ ہوتا ہے دو مہینے آٹھ دن جو مجالی سے وہ محافل ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے گریہ ہوتا ہے یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ متوجہ کیا جا رہا ہے سکوت زدہ قوم کو ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر آپ کنکری ماریں آپ دیکھیں تلاتم ہوگا تو یہ گریہ بے چین کر دیتا ہے حسین پر گریہ بے چین کرتا ہے دعوتیں فکر دیتا ہے بڑے بڑے لوگ اس گریہ کی سبب سے متوجہ ہوئے ہیں کہ یہ قوم کیوں رو رہی ہے یہ قوم کیوں گریہ کرتی ہے ہر سال کیوں کالے کپڑے پہنتے ہیں کیوں احتجاج کرتے ہیں جب وہ حقیقتوں کو جانتے ہیں کہ امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا امام حسین اسلام کا رسول اللہ سے کیا نسبت ہے تو ان کے آگے حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں اس گریہ کی بدولت اس گریہ نے اس آشورائی مکتب نے اسلام کو حیات دی ہے اور یہ حیات کا زامین ہے قیامت تک خدا کا وعدہ ہے کہ وہ نسلن بادنسلن جو ہے وہ اس قوم میں کو چلاتا رہے گا تو اب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوئے وہ اپنے چھالے کھ جاتے ہیں پھوڑیں ان چھالوں کو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر ہم اس گریہ کے ذریعے سے سید الشہدہ پر گریہ کی برکت سے واللہ پوری دنیا میں تحریک بیداری جس کی موجت و موسس جناب زہین نبی قبرا سلام اللہ علیہہ ہیں اس کو جاری و ساری رکھیں گے کھے ہوئے رکھتے رہیں گے یہ ہماری قوم یہ بھی بات کیوں نہیں سمجھ آتے کہ مسلمان جو ہے وہ جنرلی یہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اگر کربلا تک بات پہنچ کے مسلمانوں نے ہی اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا تو ایسا آخر ایسی اس میں کوئی اتنی سخت برائی اس دین میں پائی جاتی ہوگی یا جو لائن جس پہ چل رہے تھے قتل کرنے والے تو اس کو کیوں نہیں مطلب وہاں کیوں اس کومن سنس وہاں پہ کام کیوں نہیں کرتے دیکھیں اسی لائن کو ٹوک کیا جا رہا تھا نا جب دین کے دو حصے کر دی ہے اسلام میں کبھی بھی کوئی برائی پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل اسلام نام ہے جو لائن میں جس کی بات کریں جس لائن پہ وہ چل رہا ہے جس میں دوسرا راستہ ایک نیا در کھولا گیا اور اس کو بھی اسلام کہا گیا سقیفہ اسلام جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اللہ کی بھی تو ایک طریقہ کارن ایک سنت ہے انداللہ دین الاسلام سب نبیوں کی ایک سنت رہی ہے معصوم کے بعد معصوم این الخطاب جب اعلان ہوا پھر مولا علی جیسی شخصیت دنیا پیش کرنے سے قاسر تھی ہے اور رہے گی وہ علم وہ حلم وہ مرتبہ وہ شجعت وہ تمام چیزیں پیش کرنے سے قاسر ہیں تو جب ان کے مقابلے پر دوسرے ایک سسٹم کو اسلام کا نام دے کر ایک لائن الہدہ سے بنائی گئی جس کو ہم اپنی عام عرف میں کہتے ہیں دیر ایٹ کی مسجد جب دیر ایٹ کی مسجد بنائی گئی اور اس کو لے کے آگے چلا گیا تو اس کا ریزلٹ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ کی اولاد قتل ہونا شروعی امام حسین السلام تو خامس اعلی اعبا میں پاچویں نشانی ہیں پہلے چار نشانیاں قتل ہو چکی ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا ان کے دروازے پر کیوں آگ لگی کیا امت یہ عجر رسالت دے رہی تھی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم قرآنداروں سے قربت رکھو عجر رسالت اے رسول ان سے عجر رسالت طلب کیجئے تو آپ کسی کو عجر رسالت کسی کو عجر دیتے ہیں کیا تیر اور بھالا مار کے دیتے ہیں کسی کے سر پہ گرز مار کے آپ عجر رسالت دیتے ہیں مگر وائے ہو اس امت پر اس نے رسول اللہ کی آگ بند ہوتے ہی غم سلبسل پیمبر قدالک یہ شیعہ ربوں کے اندر قومن ایک بات کہی جاتی ہے کہ بعد رسول آگ بند ہونے کے بات یہ ہوا اسی وقت نفاق ظاہر ہوا اور سیاہ چیروں پر اسے نقابیں الٹ دی گئیں اور رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور ایک دوسری لائن کو اختیار کیا گیا اور جو رسول اللہ نے ٹولرنس بھائی چارہ شدید ترین دشمن کی عیادت کرنا سب پھول گئے بڑے شوق سے ممبر پر بیان کرتے ہیں بڑیہ کچھرہ پھیکا کرتی تھی یہ ایک دن کچھرہ نہیں آیا تو آپ گھر تشریف لے گئے یہ رسول اللہ نے یہ تسکیہ کیا تھا اس امت کا وہ کربلا میں آگئی خنجر بے نیام لے کر اور تم ریفنڈ کرتے ہو کہتے ہو کہ وہ صرف یزید ایک خراب تھا پیچھ میں سے آپ کیسے پیچھے آگے آنے والوں کو پیچھے والوں کو دیم کے پیڑ پے سے اتراتا اس کو اپائنٹ کیا گیا تھا اس کو جس نے اپائنٹ کیا اس کا گھلہ پکڑو اور اس کو جس نے لے کر آیا اس کو گورنر بنایا وہاں تک جاؤ وہاں سے سقیفہ تک جاؤ گے جب سقیفہ تک جاؤ گے تو تمہیں امام علی کی مظلومیت آشکار ہو جائے گی کہ کس طرح دین کو بچاتے رہے گا تلوار کھیشتے تو جو لوگ کربلا میں الٹے پیروں دین سے بھاگے ہیں وہ اس وقت بھاگ جاتے دین تباہ ہو جاتا یوں نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے روٹ پکی نہیں تھی مولا علی خاموش ہو گئے کام کرتے رہے قرآن کی تفسیر جمع کرتے رہے قرآن کو یہ تمام کام کرتے رہے 25 سال جو لوگ کہتے ہیں مولا علی کی خاموشی یہ خاموشی نہیں ہے جو حاکم اسلام ہو جو صدر اسلام ہو جو اسلام کا چہرہ ہو جو وجہ اللہ ہو وہ ایک لمحے کے لئے خاموش نہیں ہوگا کار امامت سے ہاتھ پیچھے نہیں اٹھائے گا امامت کے کار امامت انجام دیتے رہے 25 سال کے بعد یہی امت ہاتھ پر جوڑ کر آئی کہ آپ باگ دوڑ سمال نے تو کیا کہا کہ تمہاری عادتیں خراب ہو چکی ہیں میں وہ اسی صیرت پر عمل کروں گا جو رسول اللہ کی صیرت تھی اور تمہاری عادت اگر آگے سلسلہ ٹھیک تھا تو لوگوں کی عادتیں کیوں خراب ہو گئے تھی کیوں ولد بن مغیرات دیکھ کر اس بینیفٹ کے پیسہ کہتا تھا اتنے کی تو میں شراب پیتا ہوں روز تو یہ بھی یہ مہینہ کا کرچہ ہے میرا شدد عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے ایک کالو کے شامل کر رہے ہیں السلام علیکم میں عمد اللہ مسئل رہی تھوڑا سائنس پہ بھی تو روشنی ڈال دیں آپ کی مہربانی ہوگی میں سن رہا ہوں آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انتاز میں پاہ رہے ہیں کہ دشمنی کی انتہا دیکھیں کیا عجرِ رسالت کیا دے رہے ہیں کہ جس نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی نبوت کی حفاظت کی اور اپنی اولاد اولاد کو قربان کر دیا پاک رسول کے دین پہ اور اللہ کے دین پہ اس کو یہ اسلام سے بھی قارج کر دیتے ہیں جس کی گوت میں جس کے پلہ ہے جس کے والدین جو ہیں اور ان کو بھی وہ اسلام سے قارج کر دیتے ہیں پاک رہا ہے بری کروا لیتے ہیں جس پہ قرآن اترا اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پکشتے وہ بھی کہتے ہیں کہ اطلاع میں نہیں تھے تو یہ تھوڑے سے اسی سے پہ روجنی ڈال دیں اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے پاک رسول کی زدگی میں میں جب وہ قرب دعات مانگا تو دماغ پہ ان کے سوچ پہ ان کے دماغ پہ حملہ کر دیا پھر اس کے بعد جب صلح دعبیہ لکھی گئی تو اس میں بھی ہمیں حقین بہت کم ہے آپ نے چیزیں بہت شیئر دیا ابھی تو سلزلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے آپ ہمیں حلم ہونا چاہیے بسم اللہ ٹھیک ہے جتنی باتیں جو اب تک ہم پہ پردہ رکھا ڈالا گیا اور پردہ پہ جتنے ٹائم ہیں اس میں طالبان مانا آرائز پیش کروں انشاءاللہ نقوی صاحب میں بہت اچھی بات کی خدا جزائے خیر دے جناب ابو طالب السلام کو ہم تو اسے فتنہ کہتے ہیں ابھی کیا کہیں اس پر کہ جو سرنامہ کلام ہے قرآن کا جو سرنامہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہ جناب ابو طالب السلام نے رسول اللہ کے خدبہ نقاہ میں پڑھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے تو پھر ہمیں ابو طالب جیسا دے دیں اور ابو صفیان جیسا مسلمان آپ لے لیں بلکل ہم ان کے ساتھ خوش ہیں جناب ابو طالب نے اسلام کو کیا دیا حیدر کررار امام حسین سلام جیسی سید و شہدہ شخصیات دی ابو صفیان نے کیا دیا یزید و معاویہ لیلیں بسم اللہ لیلیں آپ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے آپ کو ابو صفیان جیسا مسلمان پسند مبارک ہو ہمیں جناب ابو طالب جیسا ہم تو سید بتہا مانتے ہیں سید العائمہ مانتے ہیں ابو لعائمہ سید البتہا ہمیں قبول بے کل ایک مختصر سی گال لیں گے اسلام علیکم انہمت اللہ وارکم سلام علیکم دا بیمو علیکم دا بطول سیسٹرز جی انکر انکر کیسے ہیں آپ الحمدللہ میرا بیٹا بسم اللہ فرمائے آنٹی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بیٹا آپ کافی دنوں بعد آج شامل ہوئی کیا پڑھیں گی آنٹی آنکر کیسے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اللہ ہم صلی علیہ محمد وعالم حبی آج داری حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سوال جائیں گے آج داری حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سوال جائیں گے آمی ہے بے کساں کیا کرے گا جہاں آمی ہے بے کساں کیا کرے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے ساج داری حرم وہ کرم ساج داری حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہاں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہاں ہم آپ کے در پہ بری آج دلائے ہیں ہم کو نگاہ کرم مرنا چوکٹ پہ ہم کو نگاہ کرم مرنا چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مارے جائیں گے ساج داری حرم ہو کرم ساج داری حرم آپ کے در سے کوئی نہ کھالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ کھالی گیا اپنے دامن کو بھائے کے سوالی گیا بہتی بے حضی کر دے آقا نہ جائے مرنا چوکٹ پہ ہم آپ کے در سے کر دے آقا نظر مرنا چوکٹ پہ ہم آپ کے در سے بکھر جائے گے ساج داری حرم ہو کرم ساج داری حرم مرنا چوکٹ پہ ہم مدینہ چلے میں کچھو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے تغلیوں کیا جب ہے پیدا مدینے میں نبار شوق کیا اندام مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضام مدینے میں نمازِ عشق کریں گے ادا مدینے میں براہِ راستِ حراہِ خدا مدینے میں مدینے چلے ادا مدینے چلے ادا مدینے چلے اسی مہینے چلے ادا مدینے چلے میں کچھو آؤ ادا مدینے چلے دل سے چاکیے پاک سرے اے تے پینے چلے جاتے رکھو اگر اُسے گئی ایک نظر جاتے رکھو اگر اُسے گئی ایک نظر جتنے فالیں اچھا پر جام بھر جائیں گے تاجدارِ حرم خوب تو کان ہے بیجر اگلیوں کا ہڑا ہے خوب تو کان ہے بیجر اگلیوں کا ہڑا ہے سب مشکر ہے آقا آپ کی در جائے ہم آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری قبر آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری قبر ہم مصیبت کے مارے تجدار جائیں گے تاجدارِ حرم او کرم تاجدارِ حرم یا مُٹاپا یا مُٹاپا اِرَ مَلَانَا اِرَ مَلَانَا رَسْتِ نَمَا بِچَارَا دَامَا تُوِي دَامَا تُوِي مَنْ آسِيَمْ مَنْ آجِزَمْ مَنْ پِكَةَمْ سَمْحَا لِي نَوَا پُرْسَا سُوِي پُرْسَا سُوِي اَيْ مُٹاپِ جَمْبَرْ فَجَا پَعْكَ نَسِي مِنْ سُبْحَرَمْ اَيْ جَارَغَرْ اِذَانَ پَعْ اَيْ مُنِسَي بِمَارِ غَمْ اَيْ قَاسِلِ پُرْفَندَ پَعْتُ تُجْبَا اُسْي بُلْكِ قَسَمْ اِذَانَ تَيَارِ حَنْتَبَ يَوْمَنْ إِلَىٰ اَرْضِ الْحَرَمْ بَلِّهُ سَلَّامِ لَوْزَبْرَمْ فِي هَنْ نَبِي الْمَحْتَرَمْ تَاجِدَارِ حَرَمْ سَوَانْ نِجَاهِ قَرَمْ اَمْ مَرِبَوْاكَ دِلِّ لِسَوَارِ جَائِجَ اللَّهُمَدْ صَلَيْلَا مُحِمَدْ بَعْلَمْ اللہ حَنْتَبْ جَزَاكَ اللَّهُ خُدَ حَافِظ ہماری پروگرم کا ختم ہوگی ہمیں اذان کی طرف نازل بڑھنا ہوگا سلسلہ سلیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گفتگو کا جائے رہے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اور آپ سب کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ہمیں حسین کی سوا کوئی غم نہ دے ہمیں اجازتی جی اپنا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ